موسیقی 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 چھے کمپنیا کرنیکل ٹرائل کے تیسرے سٹیج میں ہے جس میں روس کی کمپنی بھی ہے یعنی امید لگا جا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کورونا ویکسن جلدے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں سعود عرب میں بس انتظار ہے کہ جو تیسرا ٹرائل ہے وہ جلد ہی ختم ہو جائے سعود عرب اور بہرین کو جونڈنے والا کنگ فہد پولی پندرہ سیدنبر سے کھول دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو انعوسمنٹ کا پتا ہے لیکن عام لوگ ابھی نہیں جا سکتے صرف اجازت لے کر سعود عرب سے لوگ جا سکتے ہیں اور ادھر سے آ سکتے ہیں اور ایکزٹ رینٹری والے بھی پول کے ذریعے آ سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو نیم ائرپورٹ پر ہوں گے وہ ہی یہاں پر بھی ہوں گے کنگ فہد پول کی منجمنٹ کمیٹے نے کہا کہ منگل سے آن لائن فیس وصولی کا سسٹم یہاں پر لگا دیا گیا ہے سفر کرنے والے کو کیش میں فیس دینے کی اب ضرورت نہیں پڑے گی آن لائن وصولی سسٹم چھوٹی گاڑیوں ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں پر لگایا گیا ہے میمبرشپ رکھنے والے کنگ فہد پول کی ویب سیٹ سے ایک سمپر کر سکتے ہیں گارڈ ریچارچ کرا سکتے ہیں کنگ فہد پول پر اس کی سویدہ دی گئی ہے سعود عرب میں بیتے دن 632 کرونا کے نئے کیس سامنے آئے ہیں سعودی روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا کہ جدہ یمبو ہائیوے پر اسپیڈ کی نئے لیمٹ رکھی گئی ہے جمرہ 17 ستمبر سے اس پر عمل شروع ہو جائے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے پردی گھنٹا جو رفتار ہے 140 کلومیٹر ہے بسوں کے لیے 100 کلومیٹر پردی گھنٹا کی رفتار ہے جبکہ ٹرکوں کے لیے 80 کلومیٹر پردی گھنٹا کی رفتار تیہ کی گئی ہے جندہ میں ایکزٹ 871 سول کبری سے یمبو میں ایکزٹ 150 مجمہ کبری تک یہی رفتار چلے گی روڈ سیکیورٹی فورس نے ہائیوے پر سفر کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ جو بھی ہائیوے پر رفتار رکھی جاتی ہے یعنی جو بورڈ وغیرہ لگا جاتے ہیں ان پر جو لیمٹ لکھی گئی ہے اس کا پالن کرے اس سے زیادہ رفتار سے گاڑی نہ چلائے سعود عرب میں ٹریفک خاصوں کی دیکھ بھال کرنے والی انشورنس کمپنی نجم کے ایکزٹیوٹر چیرمن محمد سلیمان نے کہا کہ بیتی دنوں لوگ ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا تھا کئی مہینوں سے آپ سب کو اچھے سے معلوم ہے تو اس میں ہوا یہ کہ گاڑیہ زیادہ گھروں سے نہیں نکلی لوگ سڑکوں پر زیادہ نہیں ہے اور ایکسیڈنٹ کا اگر ریشو دیکھے تو بہت ناکی برابر سعود عرب میں تو انہوں نے کہا کہ جو اس دوران انشورنس کمپنیاں ہیں ان کو بہت بڑا منافع ان دنوں ہوا ہے بہت پروفیٹ میں کمپنیاں چل رہی ہیں آگے ایکسٹیوٹو چیرمن نے بتایا کہ آنے والے ٹائم میں گورنمنٹ کے طرف سے کچھ اور نئے سکی میں لانچ کی جائیں گی جو کہ انشورنس سیکٹر کو بڑھاوا دینے کیلئے ہوں گی اس کے بعد بھی انشورنس کمپنیاں کو اور فائدہ ملے گا یعنی دیکھا جائے تو لوگ ڈاؤن سے دنیا میں آرثی سنکٹ آیا ہے لیکن انشورنس کمپنیاں مالو مال ہوئی ہیں سعودی ٹرافک ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ کنسٹرکشن کا سامان یہ دوسرے کسی طرح کا سامان اگر گاڑی کے ڈگگی میں رکھ کر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ تو اس پر گرفتاری کی جائے گی خابر کے مطابق ایک اجنبی گاڑی کے اندر لکڑی وغیرہ بھر کر دوسرے جگہ ٹرانسفر کر رہا تھا یعنی وہ کنسٹرکشن کے کام سے جڑا ہوا تھا اور جو پرسنل یوز کے لیے کار ہوتی ہے اسی کے اندر اس نے سامان بھر لیا تھا اور کسی سعودی نے اس کی ویڈیو بنا کر ڈال دی سوشل میڈے پر ویڈیو وائرل ہو گئی پولیس نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے اور عام لوگوں کے لیے میسیج دیا ہے کہ جو چھوٹی گاڑی ہوتی ہے وہ پرسنل یوز کے لیے ہوتی ہے اس کو کمرشل یوز میں نہیں لے سکتے اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کی گرفتاری ہوگی اس پر کانونی کار رواہی کی جائے گی بیتے دنوں آپ نے سنا ہوگا میں نے خبروں کے مادیم صاحب سے بتایا تھا ایک ڈاکٹر ہے ڈائلیسز کے لیے وہ ہسپٹل میں ایڈمیڈ تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کی پڑھائی خراب نہیں کی وہی سے انہوں نے کلاسٹرینڈ کی بچوں کو پڑھایا ایک دوسرا واقعہ ایسی دیکھنے میں آیا ہے ریاض میں سعودی سکول کے استاد محمد الفیفا کینسر کے مریض ہے انہیں اسپتال میں رہنا تھا کئی دنوں کے لیے لیکن انہوں نے بھی سیم ایسا ہی کیا اپنے فرض کو انجام دیا اور مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے بچوں کو پڑھایا ویڈیو کے مادیم صاحب دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پڑھائی کرائی جاری ہے ہسپٹل کے اندر سے باگی خبروں کے سلسلہ یہی ختم ہوتا ہے اور ایکزیٹ رینٹری والوں کی واپسی کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک بھی آپ کو سکرین پر دیکھنے مل جائے گا سیدھے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے پورے ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے تو ویڈیو پر اندک برہ رہنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے طیب طیب نکدہ بن خیل صابحہ 58 ام لا لا خیلی 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 اپس شد اعطیك نجمال یوں واعطیك اعجاب بعید طیب طیب احمد الغانبی احمد احمد عطنی مثال للاسن شایقر انسان سوما شایقر انسان شایقر انسان سوما بنا براید اچنم بواسط